ان سب کے بیچ میں ایک اہم خبر ایک اور ہے لخنو سے ہے دراصل لخنو کے گھنٹا گھر میں جو پردرشن کاری تھے وہ ہٹ گئے ہیں لگتا سی اے کو لے کر پردرشن کر رہی تھی مہیلائیں وہ پردرشن اب ختم ہو گیا ہے کرونا وائرس کو لے کر پولس نے مہیلاؤں کو ان کے گھر پر سرکشت پہنچا بھی دیا ہے سی اے نارسی کے خلاف لخنو میں گھنٹا گھر پر مہیلائیں بیٹھی ہوئی تھی گھنٹا گھر کے نزدیک میں اور اب یہ پردرشن کاری مہیلائیں جو ہیں وہاں سے ہٹ گئی ہیں حالانکہ یہ بہت اچھا سٹیپ مانا جائے گا ان کا بھی کیونکہ اس وقت دیش پرتھم ہونا چاہیے اور شاہین باغ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے وہاں پر ایک یا دو مہیلائیں ہی وہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر بھی استطیع ایسا ہی ہے اور اگر پردرشن کی بات کی جائے گھنٹا گھر کی لخنو میں وہاں پر بھی پردرشن پوری طریقے سے ختم ہو گیا کیونکہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر رہے راجویر سنگھ ہمیں ساتھ اس وقت بیورو چیف ہمارے فون لائن پر جل گئے ہیں زیادہ جانکاری ان سے حصل کرتے ہیں اور راجویر سنگھ پردرشن پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے کیا بلکل دیکھیں آج صبح ہی وہاں پر پولیس پہنچی تھی اور کئی لوگ سماجی کار کرتا تھے جو اس بات کو لگاتار یہ بتا رہے تھے کہ ان کے وہاں رہنے سے ایک ساتھ رہتے ہیں ساموی گروپ میں رہتے ہیں تو کس طرح سے سنکرمہ کا خطرہ بڑھا ہے حالاکہ اس کے پہلے پولیس نے بھی تواب پیاس کیے تھے ایک طرح سے بل پریوک بھی ہلکہ کیا تھا کہ وہ لوگ چلی جائیں جو پردرشن کاری ملائے ہیں وہ چلی جائیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن لگاتار جو مسلم دھم گروہ ہے وہ بھی کئی لوگ اپیل کر رہے تھے کئی لوگ دھرنے پر گئے اس کے پہلے انہوں نے باتشیت کی اور آج صبح یہ دھرنہ کلدر فادی نے اپیل کی تھی اس کے بعد یہ دھرنہ آج جو ہے پوش بوم کیا گیا ہے جب مہلائے جا رہی تو باتشیت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ دھرنہ کچھ دنوں کے لیے پوش بوم کیا جا رہا ہے یعنی آگے بڑھایا جا رہا ہے خط نہیں کیا جا رہا ہے مطلب خط نہیں ہوا ہے دھرنہ خط پوری طریقے سے نہیں کیا ہے لیکن احتیاطن طور پر ایک طریقے سے یہ کہیں کہ کورونا وائرس کو لڑنے کے لیے یہ مہلائیں جو ہیں وہ سہیوگ کرتی ہوئی نظر آ رہی اور اپنے گھر کے بھی تر اس وقت پہنچائی گئی ہیں بلکل دیکھیں لگاتار جو مہلائیں دھرنے پر بیٹھی تھی انہوں نے کہا بھی یہ کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس طرح کا سنکمر جو فائل رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کئی نہ کئی ہم لوگوں کی بھی ایک جمعیداری بنتی ہے دیکھیں کل ہی ہم لوگ گئے تھے جب دھرنے پر دھرنے کو قبر کرنے کے لیے تو مہلائیں کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ جو سی یہ ہے وہ کورونا سنکرمن سے بھی جیادہ وائرس سے بھی جیادہ خضرناک ہے اور ہم وہ کہاں سے نہیں ہٹیں گے تمام ان کی اپنی باتیں تھی ان کی اپنی دلیلیں تھی ان کی لیکن لگاتار تھی اس طرح سے تمام جو دھرمگروہ ہیں وہ اپیل کر رہے تھے وہ چاہے ہندو دھرمگروہ ہو یا مسلم دھرمگروہ ہو تمام اپیل کی جا رہی تھی کہ گھنٹہ گھر میں جو مہلائیں پر درسن کر رہی ہیں وہ اس وقت پر درسن نہ کریں چونکہ اس طرح سے اور اس وقت ہم تصویر دیکھ بھی پا رہے ہیں راجبیر وہاں پر سرکشا کرمیوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں اب صبح جب مہلائوں سے پاتچیت کی گئی اس کے بعد مہلائیں وہاں سے اپنے اپنے گھروں پر چلی گئی وہ کہتے ہوئے گئی ہیں کہ جب وہ اس سنکرمن کا جب پرگوپ کم ہو گیا یعنی جب سنکرمن ختم ہو گا جب حالات بہتر ہوں گے تب وہ پھر تو دھرنے پر اپنی اپنی مانگوں کو لے کر بیٹھیں گی پھر حال دھرنے کوئی سگیت کر دیا گیا ہے دھرنے اس طرح کوئی طرح سے کھالی ہے ابھی کوئی سمیں نردھارت نہیں کیا گیا ہے کوئی وقت نردھارت نہیں کیا گیا ہے ایسا مانا جائے کوئی تاریخ نردھارت نہیں کی گئی یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس کا پرکوپ نہیں ختم ہوتا تب تک اس تھگت ہے بلکل ابتول اور یہی بات ان مہلاؤں میں جو پردرزنکاری مہلاؤں ہیں انہوں نے بھی کہا تھا چونکہ میں نے جس طرح سے بتایا کہ تمام پریاس ہو رہے تھے لگتاک پریاس کی جا رہے تھے کوئی تاریخ نردھارت ہوئی ہے کیا کوئی تاریخ نردھارت ہوئی ہے کیا نہیں نہیں کوئی تاریخ نہیں نردھارت ہوئی ہے چونکہ اب یہ مانا گیا ہے کہ جب اس سنکرمہ کا پرکوپ کم ہوگا یا ختم ہو جائے گا تو اس کے پاس دوبارہ سے یہ مہلائیں آئیں گی دوبارہ سے مہلائیں آئیں گی جبکہ اس طرح کی اپیل جو ہے وہ دھرمکرون کی تھی تو جاہر تھی بات ہے کہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ دھرنے کو سکت کر دیا گیا اور یہ کم سے کم پندر سے بیس دن بعد اگر لوگ آتے ہیں تو پندر سے بیس دن بعد ہی دھرنا فیسے شروع ہوگا جب اس کا سنکرمہ کا پروپ ختم ہوگا لیکن چیز طرح سے سنکرمہ کو لے کر ایک طرح سے دیکھیں پورے دیس میں دہرت کا محول ہے لگاتار احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں وہ چاہے ان سرکار کے اپیل ہو پرحانمتی نینموڈی کے اپیل ہو لگاتار اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے گھروں میں رہنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے سوشل ڈسٹنس کی بات کہی جا رہی ہے تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا محول ہوگا کیونکہ اگر یہ محلائے دھرنے پر بیٹھی رہتی ہیں تو بہت زیادہ اور دکتت ہو سکتی تھی راج پہ کیونکہ یہاں پر سوشل ڈسٹنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو لگاتار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ گیادرنگ نہیں ہونی چاہئے لوگ زیادہ نہیں